بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ کی فراہمی جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے جمع کشمیر کے محکمہ داخلہ کے مطابق سارفین کو حکومت کی منظور کردہ 301 ویب سائٹس تک رسائی حاصل ہوگی مزوشتہ ہفتے امریکی سفارتکار ایلس فیلس نے بھی خطے کے دورے کے بعد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی کس راہا تھا سمارٹ فونز پر ڈیٹا بھی بحال کیا جا رہا ہے البتہ سماجی رابطوں یعنی سوشل میڈیا ویب سائٹس پر پابندی ابھی بھی برقرار ہے کمیونکیشن کے اس دور میں انٹرنیٹ یا ٹیلی فون کی بندش کسی بھی علاقے میں کاروبار سے لے کے روزمرہ زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے کشمیر میں اس بحالی کے بعد کیا زندگی معمول کی طرف آ جائے گی اس پر ہم بات کریں گے نائمہ احمد بہجور جو کہ کشمیری صحافی ہیں اور لندن سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نائمہ کمیونکیشن کی اس بحالی سے کتنا فرق آئے گا کشمیریوں کی زندگی میں دیکھئے آج گل کی دنیا میں کمیونکیشن ہی ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایمپلائیمنٹ حاصل کرتے ہیں ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ساڑھے پانچ مہینے سے جو کشمیر کی صورتحال ہے جو کمیونکیشن بلوکیڈ ہے فونز پہلے کچھ دیر تک انہوں نے شروع کیے تھے لیکن اب یہ جو ٹو جی انہوں نے دیا ہے انٹرنیٹ کا اس سے ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت ہی سفر کر رہے ہیں تجارت بہت سفر کر رہی ہے کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ٹو جی سے جہاں پہ اس وقت سردی کا ماحول ہے سردی کا موسم ہے برباری بہت ہے وہاں پہ کمیونکیشن بھائی بھی بہت کم اس وقت ہوتا ہے کیونکہ تارے مارے گر جاتی ہیں موسم کی وجہ سے برباری کی وجہ سے لیکن اگر آپ اس میں آپ نے ٹوجی دیا ہے تو آپ بتائیے کہ لاکھوں سٹوڈنٹس کا کریئر کے ساتھ آپ نہیں کھیل رہے ہیں تجارت کے ساتھ آپ کھلوار کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ فرق پڑے گا جتنا ہم ایکسپیک کر رہے ہیں جب تک پوری طرح سے جو کمیونکیشن سائٹس ہیں ویب سائٹس ہیں سوشل نیٹ ورکنگ ہے انٹرنیٹ پوری طرح سے پور جی ہے وہ باہر نہ ہو جائے لیکن ہم نے جو دیکھا اوورال جو اب تک پرسپیکٹف تھا کہ شاید بہت زیادہ احتجاج ہوگا کشمیر کی نیم خودمختار آئینی حیثیت ختم کیے جانے پہ کوئی بڑا احتجاج سامنے نہیں آیا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انتظامیہ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ پابندیاں لگا دی جائیں اور صورتحال اس سے کنٹرول میں رہے گی اس کا کریڈٹ جاتا ہے انتظامیہ کو دیکھئے میں اس کا کریڈٹ انتظامیہ کو بلکل نہیں دوں گی میں اس کا کریڈٹ لوگوں کو دے رہی ہوں جن کو پتا ہے کہ وہاں پہ جتنی ڈپلائیمنٹ ہے ہر چپے پہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہے اگر لوگ باہر نکلتے احتجاج کرتے تو وہاں پہ ماسک لنگز ہوتی اور لوگوں کو اس کا خاصہ علم تھا اسی لیے لوگوں نے سائلنٹ پروٹیسٹ کر کے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے لیکن بہت ساری ایسے مقامات ہیں جہاں پہ احتجاج بھی ہوئے جہاں گولیاں بھی چلی جہاں پہ لوگ زخمی بھی ہوئے جو ہسپتال بھی پہنچے اور ہسپتال میں ان کو ڈاکٹروں سے کہا گیا کہ علاج بھی نہ کریں ان کا لیکن ایسی بھی صورتحال ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ اگر اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو ہاں دو چار روز کے لیے جو زیادہ اس وقت غصہ بھی تھا لوگوں کو اور ایک شوق کی طرح سے یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت آپ نے اگر بند کیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ ساڑھے پانچ مہینے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے احتجاج کو روکنے کے لیے اور یہ سارا جب تک ختم ہو اور لوگ ذرا کام ہو اس کے بعد یہ صورتحال بہتر ہوگی میں اس کو نہیں مانتی لوگ پر امن احتجاج کر رہے ہیں اور خاموشی سے احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ بحال ہونے کے بعد کمیونکیشن بحال ہونے کے بعد بھی کوئی احتجاج یا ایسی تحریک زور پکڑ سکے گی آپ یہ میں سمجھ لیجئے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے اس لیے کہ اگر وہ آئیں گے وہاں پہ گولیاں چلتی ہیں وہاں پہ پیلٹ چلتے ہیں یہ ہندوستان کی کوئی ایسی دوسری ریاست نہیں ہے جہاں رابر بولیٹس چلتے ہیں یہاں پہ لائیو امنیشن چلتا ہے لوگوں پہ جن کو پھر ہلاک کیا جاتا ہے اسی لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اتنی ساری ہلاکتوں کے بعد وہاں پہ ایک ہزار سے زائد پیلٹ وکٹمز ہیں اس وقت جن کی جو دیکھ نہیں سکتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا علم ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں سڑکوں پہ آئیں گے لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں سائلنٹلی گریس پلی لاس پہ آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ عام کشمیری کیا سوچ رہا ہے کس طرح سے اپنی مستقبل میں وہ دیکھتا ہے کہ نئی صورتحال میں کیسے ایڈجسٹ کرے گا کشمیری اس وقت بہت ہی بہت سیریسلی سوچ رہا ہے سنجیدگی سے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے کیونکہ اس کی شنافت گئی اس کا کونسٹیٹوشن گیا اس کا پرچن گیا اور وہ اس وقت یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے اب بہت ہی ایک دم سے انسٹنٹ ریاکشن دینا ہے کشمیری اس وقت بہت سوچ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی مانگ ہے جو پولٹیکل ان کے رائٹس ہے وہ مجھے نہیں لگتا وہ اس سے کبھی اس کو سرنڈر کریں گے وہ اس کے لیے لڑیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ قرآن طور پہ لڑیں گے اور قانونی طور پہ لڑیں گے بہت شکریہ نائمہ محجور آپ نے اس سوالے سے بتا رہی تھیں کہ کشمیر میں اس وقت عوام کیا سوچ رہے ہیں اور کشمیری کیا سوچ رہے ہیں